اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستان سے شیخ پرہ سے سوال آیا ہے نام ہے سہرش انہوں نے کافی سوال پیجے ہیں لیکن اس کو ون بائی ون میں جواب دوں گا انشاءاللہ ان کا پہلا سوال ہے قرآن لوہے محفوظ میں اس چیز کا مطلب کیا ہے دیکھیں اگر اس چیز کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اگر قرآن پڑھ جائے سورة ریجر کی آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قرآن کو میں نے اتارا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا اب جانسے اگر اس اگزامپل کو لیا جائے آج کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ڈال دیا ہے یہاں تک اگر پوری دنیا کے قرآنوں کو جلا دیا جائے اگر پوری دنیا سے قرآن کو ختم کر دیا جائے جہاں نام و نشان بھی نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہر مسلمان کے دل میں بچے سے لے کے بڑے تک بڑے تک یہ قرآن کو دل میں بٹھائی ہے یہ دوبارہ پھر ریفریش ہو کے پھر ایک نئے طریقے سے بنایا جا سکتا ہے دیکھیں نئے طریقے سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جگر پورے جو فیزیکل قرآن اس کو ختم کر دیا جائے تو دوبارہ جو دل میں کتنے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا ہوا وہ دوبارہ سیابیش ہو سکتا ہے اور دوبارہ بن سکتا ہے جو لوہ محفوظ کا مطلب یہ ہے کیونکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا اور یہ چیز ہمگر حصوری کی کتاب میں پڑھیں تو دنیا سے جو نجمی وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے شیطان ان کو آسمان پر بھیج دیتے کہ آپ میں لے کوئی خبر لے کے آئے ہیں تو وہاں سے فرشتے ان کو مار کے بھگا دیتے ہیں تو یہ لوہ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جگہ پر محفوظ کیا ہوئے جو اللہ کا پاکلام ہے وہ اللہ کے پاس ہی محفوظ ہے اور جو دنیا میں ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں مسلمانوں کے یہاں تک بچے کے دل میں بھی لالا ہوا ہے بڑے کے دل میں بزرگ کے دل میں بھی لالا لوہ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کیا ہوئے جو اس کو شایطان بدلنے سکتے جس طرح بائبل یا جو یہ دوسری کتابیں بغیرہ ہیں یہ ساری بدل چکی ہیں جیسے اگر ہندویزم کی کتابیں دیکھ جائے جیسے ہندووں کی چار مین کتابیں رگوید یا جروید یا ثروابید یا ساموید چار ہندووں کی کتابیں ہیں ان میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو قرآن سے کافی میچنگ ہیں اب قرآن سے میچنگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کتابیں 100% صحیح ہیں آج سے لاکھوں ہزاروں سال پہلے اللہ بہتر جانے کس نے لکھی ہے کہاں پہ آئی ہے اور اللہ بہتر جانے سے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں برماتے ہیں ولی کلی اجن کتاب اللہ نے ہر دور میں ہر امت کے اوپر ولی کلی قوم الہاد ہے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک کتاب اتاری ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ اس لیے رکھا ہے کیونکہ یہ جو کیونکہ آکے کوئی رسول نہیں آنے والا تو اللہ نے اس کو لوہی محفوظ مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر کے رکھا ہے تاکہ اس کو کوئی بدلنے چکتا ہے جیسے سورت حجر کی آیت نمبر نو میں اللہ فرمایا جیسے اس کتاب کو میں نے اتارا اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی